تین مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت اور اس کے چار بڑے فائدے سنیں حدیث پاکی روشنی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسعات رسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسعات رسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسعات رسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صدق الله العظیم اب آیت القرصی کے چار بڑے فائدہ سنیں حدیث پاک کی روشن میں نبی کا فرمان ہے آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے یہ قرآن شریف کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے آیت القرصی مسلم شریف کے حدیث میں یہ ہے نمبر دو جو سوتے وقت آیت القرصی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آسکے گا یعنی فرمان ہے بخالی شریف کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ آیت القرصی پڑھے سوتے وقت تو صبح تک پوری رات بندہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان بھی اس کے قریب نہ آسکے گا نمبر تیر نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے جو مدن نماز پڑھنے کر جو لوگ جو انسان نماز پڑھنے کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں تو فرمایا انہیں جنت کی بشارت ہے یعنی جنت ملے گی نمبر چار رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے یعنی جو بندے سوتے وقت رات کو آیت القرصی پڑھتے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت کی جاتی ہیں اور ان کے پڑوسیوں کی بھی گھروں کی حفاظت ہوتی ہے یہ چار فائدے آیت القرصی شریف کے آپ نے سنویں اس کے علاوے بھی بہت سارے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل سے جوڑے رہیں لائک کریں شیئر کریں اور ماشاءاللہ ضرور لکھیں شیئر کریں